سلام نمستہ سریکال میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں دوستو رضا غرافی کا فلسطینی سپیشل ریپورٹ آپ کو بتا دوں اس ریپورٹ کے اندر ساری جانکاری فلسطین اور اسرائیل کی اپ ڈیٹ لیٹسٹ جانکاری مل جائے گی اس ریپورٹ کے اندر سب سے پہلے اور سب سے بڑی خبر آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماس کو دھمکی دی تھی یہیہ انسنوار کے ان کو یہ جو نیتہ ہیں یہ ہماس کے سب سے بڑے نیتہ ہیں کمانڈر ہیں ان کو جان سے مارنے کی کھری دھمکی اسرائیل دے چکا ہے اب آپ کو بتا دوں کہ ہماس کے نیتہ یہیہ انسنوار خود غازہ میں الجزیرہ کے دفتر پہنچ گئے اور انہوں نے الجزیرہ کی پترکار جو شیرین ماری گئی اسرائیل کے آتنگوادیوں کے دوارہ اس کی نندہ کری اور انہوں نے کہا کہ میں اسرائیل سے نہیں ڈرتا میں سامنے آیا ہوں میں لڑنے اور مڑنے کو تیار ہوں یہیہ انسنوار نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل یہودی ڈر پوک ہوتے ہیں چھپ کر حملہ کرتے ہیں دھوکے سے حملہ کرتے ہیں اس پترکار کے ساتھ آج ہم ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیشہ سے کھڑے تھے اور آگے ہم ہمیشہ اسی طرح سے پترکاروں کے ساتھ کھڑے ہیں اسرائیل کا یہی اصل چہرہ ہے پترکاروں کے ساتھ بھی اس کا یہی رویہ رہا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کہ یہیہ انسنوار نے یہ بھی کہا کہ میں اتنا بے خوف ہوں کہ میں ٹی وی پر آن ائر بھی بیٹھ سکتا ہوں یعنی آن لائن ٹی وی پر لائیو کھڑے ہو کے انٹریویو دے سکتا ہوں یہ سب کو پتا ہونے کے باوجود کہ میں اس جگہ اس بیلڈنگ میں موجود ہوں مجھے موت کا کوئی بھی خوف نہیں ہے دوستو آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل کا یہودیوں کا اب سب سے گھنونا پلان سامنے آ چکا ہے ان کا پلان یہ ہے کہ ویسٹ بینک کے علاقے کے گھروں کو توڑیں گے فلسطیجیوں کے گھروں کو توڑیں گے اور ان کو غازہ یا کونے کوتڑے کے علاقے میں ڈھکیل دیا جائے گا پہلے ان پر ٹیرریسٹ کا ٹیگ لگایا جائے گا پھر ان کے گھر کو توڑ دیا جائے گا جیسے مودی سرکار مسلمانوں کے ساتھ کر رہی ہے جیسے کہ دلی میں گھوم گھوم کے ایم سی ڈی کے دوارا کیونکہ دلی کی سرکار پہ قبضہ تو نہیں کر پائی بی جے پی تو اب ایم سی ڈی کے ذریعے مسلمانوں کے گھروں کو توڑ کر ہندووں کے ووٹ کو مضبوط کر رہا ہے پکہ کر رہا ہے بی جے پی بی جے پی یہ سوچ رہی ہے کہ اس پرکار سے ہندو ڈر جائیں گے مسلمان گھبرائیں گے اور دوسری طرف سے یہ بھی فائدہ ہوگا جو ہندو مسلمان سے نفرت کرتے ہیں وہ سوچیں گے ہم کیا کریں گے کچھ یار ترقی پا کے عبدالل کو موڈی جی پرشان کر رہے ہیں ہم اسی میں خوش ہیں تو آپ کو بتا دوں اسی طریقے سے یہودیوں کی سرکار فلسطینیوں کو آتنگوادی گوشت کر کے ان کے گھروں کو توڑ کے ان کو کونے کوتلے میں بھیج دے گی گازہ کے علاقے میں یا پیچھڑے علاقے میں وہاں چلے جاؤ اور پھر ان کے گھروں کو ان کی زمینوں کو اپنا بنا کر یہودیوں کو بسا لے گی اب آپ سمجھ لیجئے یہودیوں کی اوقات کیا ہے یہودی بے غیرت پھٹیچر گریب ان کی اوقات یہ نہیں تھی جب یہ فلسطین میں آیا تھے پیر میں چپل بھی ہو ناک موں میں آ رہی تھی بچوں کے ٹوپی سر پر نہیں تھی جو آج یہ جھانڑ بائدو کی ٹوپی لگا کے سر پر گھومتے ہیں یہ جو ان کے پاس ٹوپی ہے یہ ان کے سر پر بھی نہیں رہا کرتی تھی اتنے پھٹیچر تھے آج غریبوں کی زمین جی ہاں غریبوں کی زمین کو توڑ کر قبضہ اس طرح سے یہودی سرکار کروا رہی ہے ایک علاقے کے گھروں کو توڑ کر یہودیوں کے علاقے میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جس کو زمین چاہیے مکان چاہیے فلانہ ویسٹ بینک کے علاقے میں ڈھماکا جگہ پر جو جلدی جا کر سب سے پہلے قبضہ کر لے گا وہ مکان اس کا ہو جائے گا اس کے بعد یہودی کتے کی طرح جھپٹتے ہیں ارے فری کی زمین مل رہی ہے بھائی صاحب دیکھئے ایسے جھپٹتے ہیں دیکھئے ایسے جھپٹتے ہیں دیکھئے А ویسٹ بینک کے علاقے میں اب آئی ڈی ایف زمینی سے نہ نہیں بھیجے گا ہوای سے نہ بھیجے گا آئی ڈی ایف ویسٹ بینک میں مکانوں کو توڑ رہا تھا اسی دوران ویسٹ بینک میں گھسپیٹ کرنے کے دوران الجزیرہ کی پترکار کا قتل وہ کر دیتا ہے جس کے بعد اب اس نے فیصلہ یہ لیا ہے کہ اب ہم اپنے ہیلیکاپٹرز کا استعمال کریں گے ویسٹ بینک میں گھسنے کے لیے دوستو اسرائیل کے خود کے اسرائیل اور فلسطین کے ملے ہوئے سبھی بارہ کرسچن چرچ نے اسرائیل کی نندہ کری ہے جو الجزیرہ کی پترکار شرین کو جس پرکار سے مارا گیا امریکہ کے نیو جرسی میں زوردار پردرشن اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے سمرتن میں ہو رہا ہے دیکھئے مجھے پتر 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 پ جرمنی کے ویل جیم میں بھی زوردار پردرشن اسرائیل کے خلاف ہو رہا ہے اتنا ہی نہیں یہ پردرشن یہاں نہیں اگر آپ چونچ سے بول نہیں پا رہے ہیں تو یہ مت سوچیں کہ دنیا خاموش ہے کینیڈا کے ٹورنٹو میں بھی زوردار پردرشن ہو رہا ہے اسرائیل کے خلاف اگر آپ چونچ سے بھی زوردار پردرشن ہو رہا ہے سوکوں پر اتر آئی ہے اور فلسطین کے لئے آواز اٹھا رہی ہے آپ کو بھی زوردار پردرشن ہو رہا ہے آخر میں آپ کو بتا دوں کہ جورڈن میں بھی زبردست پردرشن فلسطین کے سمرتھن میں اب بیچارے بھارت کے مسلمان اپنے لیے نہیں بول پا رہے ہیں تو فلسطین کے لیے کیا بولیں گے اپنی مسجد نہیں بچا پا رہے ہیں تو اکسہ کو کیا بچائیں گے وہ اپنی گیان ویاپی کا گیان نہیں بچا پا رہے ہیں اور گیان ویاپی مسجد نہیں بچا پا رہے ہیں پوری بابری مسجد 2 کی تیاری کی جا چکی ہے لیکن وہ بیچارے کچھ بول نہیں پا رہے ہیں وہ فلسطین کے لیے کیا بولیں گے کمال کی بات یہ ہے کہ ہتیاروں کے ساتھ ہندووں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے اور پھر اس کو سیلف ڈیفنس کا نام دیا جا رہا ہے لیکن بھارتی مسلمانوں کے دماغ میں اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ اگر یہ ڈیفنس سیکھ سکتے ہیں ڈیفنس کی تیاری کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے سعویدھانک طریقے سے کوئی نہ کوئی راستہ ہم نکال کر کانونی طریقے سے ہم اپنے بچوں کو مہیلاؤں کو ٹریننگ کیوں نہیں دے سکتے لیکن نہیں ایئر گن بندوق چلانا سکھایا جا رہا ہے تلوار چلانا سکھایا جا رہا ہے ہجاب ہجاب علاؤ نہیں ہے ہتیار علاؤ ہے اس پرکار سے بھارت کے مسلمانوں کو کانونے کی تیاری کی جا رہی ہے بیچارہ بھارت کا مسلمان انہی کے خلاف کچھ نہیں بول پا رہا ایک کمپلین بھی اس کے خلاف نہیں ہوئی ہے کرناٹک میں یہ ہو رہا ہے آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں ایک ایف آئی آر بھی اس کے خلاف نہیں ہوئی ہے پولیس نے خود کہا کہ ایف آئی آر نہیں ہوئی ہے ورنہ اس کی جانچ کر سکتے تھے ایف آئی آر ہی نہیں ہوا ہے تو جو مسلمان اپنے ہی دیش میں اپنے ہی قاتل کے خلاف بولنے میں اتنا خوف کھاتا ہو وہ اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں کیا بولے گا اسرائیل کے آتنگ کا ایک اور ویڈیو سامنے آیا ہے شرین پترکار الجزیرہ کی جو تھیں ان کی موت کے بعد اسپتال میں ان کا شب تھا ان کے شب کو اسپتال کے باہر گھسیٹنے کے لیے نکالنے کے لیے اور بھیر کو تیتر بطر کر کے اس لاش پر قبضہ کرنے کے لیے گرینٹ پھیکے گئے تھے گرینٹ کو ہم ریڈ مارک کر رہے ہیں اس کو دیکھیں آپ کی سکرین پر گرینٹ کس طرح سے کہاں کہاں پھیکے گئے اس کے بعد گرینٹ پھیکنے کے بعد اسپتال کے اندر یہ دیکھیں اسپتال کے اندر ہاتھیار لے کر پولیس گھوسی ہے پوری فٹیج دیکھیں پوری فٹیج دیکھیں پوری فٹیج دیکھیں موسیقی 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 دوستو ان کو آپ جانتے ہوں گے ہلک کا کردار نبھانے والے مارک رفولو انہوں نے زوردار طریقے سے ٹویٹ کیا سکرین پر دیکھئے اسرائیل کے خلاف انہوں نے لکھا ہے ابو آخلے کی جو موت ہوئی ہے یہ لیٹسٹ ہے جرنلسٹ جس کو مارا گیا ہے اسرائیل کی ملٹری کی دبارہ اور ایسے بہت لمبے اتحاس ہیں بہت پترکاروں کو اسرائیل نے اسی طرح سے ٹارگیٹ کر کے مارا ہے یہ پہلی مہلہ پترکار نہیں ہیں جن کے اوپر اسرائیل کا یہ حملہ ہے الجزیرہ کی ڈیٹیل ریپورٹ یہ شیئر کرتے ہوئے اپنے جملے ہلک نے لکھے ہیں امریکہ میں ایک جگہ ہے جرسی اس جرسی میں ایک گلی کا نام بدل کر فلسطین وے رکھ دیا گیا ہے دیکھیں موسیقا 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 دوستو اسی کے ساتھ فلسطینیوں نے ایک یہودی کو پکڑ کر اس پر جوتے لاکھ پتھر برسائے جس کے بعد اس گھائل یہودی کو اٹھا کر یہودی پولیس لے گئی مسجد الاکسہ کے پریسر کے اندر سے زبردستی یہودی آرمی مسلم یعنی فلسطینی نوجوانوں کو گھسیٹ کر دیکھئے سکرین پر زبردستی زبردستین کا کوئی بھی جرم نہیں چپ چاپ وہاں کھڑے تھے گھسیٹ کرنے کو لے آتی زبردستی چیکنگ کرتی ہے موسیق دوستو اس پوری ریپورٹ پر آپ کی کیا راہ ہے اپنی راہ کومنٹ میں ضرور لکھئے اسرائیل اور فلسطین کے ہر اپ ڈیٹیل اپ ڈیٹ کے لیے رضا گرافی کو سبسکرائب کر لیجئے میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا گرافی جائے ہن موسیقی